جاڑی کیا ہے اور کہا ہے ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے اگر ایک کروڑ لوگ کو نوکری یہ دے سکتے ہیں تو ایک لمبے سمیں تک انہی کے پریوار کے لوگ بیہار کی ستہ میں رہے اور اس وقت کیسے نوکریوں باٹی گئیں یہ ہم میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے چناوی سمیں میں وعدے بڑے بڑے کیے جاتے ہیں باتیں بڑی بڑی کہی جاتی ہیں پر حقیقت جب خود سکتہ میں آتے ہیں تو اس کے بات پتا چلتا ہے پھر بہانے بنائے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے گڑبندن کی سرکار نہیں تو اپنی سرکار کے لئے کہا تھا یہ تمام باتیں کہی جاتی ہیں حقیقت ہے آج کی تاریخ میں یہ لوگ سبھا کے چناؤ ہو رہے اور لوگ سبھا کے چناؤں میں بیہار کی جنتہ یہ من بنا چکی ہے کہ پناہ تیسری بار موجودہ پردھان منتری جی کو ہی دیش کا پردھان منتری بنانا ہے اور اتر پردیش کو دھارن کے طور پر بیہار کے لوگ بھی دیکھ چکے ہیں کہ صحیح معنیوں میں ایک ڈبل انجن کی سرکار ہی راجے کا وکاس کر سکتی ہے آج ایک لمبے سمیں کے بعد بیہار کو یہ ڈبل انجن کی سرکار ملی ہے ایسے میں ہر ایک بیہاری اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اس کی شروعات بیہار کی چالیس کی چالیس سیٹے جیت کر چار سو پار کا جو لکش ہے اس کے لئے سنکلپت ہے